اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے گردوں کے بارے میں کہ گردوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں اور جب گردے خراب ہو جائیں تو ان کی نشانی کیا ہوتی ہیں میں کچھ نشانی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نشانی جو ہے صرف گردے کے خرابی کی علامات ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اگر یہ ساری نشانیاں آپ کو ملتی ہیں تو گردے کی خرابی ایک قوز ہو سکتی ہے ان نشانیوں کا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی میں گردوں کا فنکشن کیا ہے گردوں کے کام کیا کرتے ہیں ہماری باڈی میں ہماری باڈی میں ٹوٹل دو گردے پائے جاتے ہیں ایک ہمارے پیٹ کے ریٹ سائٹ پر ہوتا ہے اور ایک لیفٹ سائٹ پر ہوتا ہے ہمارے گردوں کا کام سب سے مین یہ ہے کہ وہ ہمارے بلڈ کو فلٹریٹ کرتے ہیں ہمارے بلڈ میں کچھ ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریا کریٹینین اور بہت سارے منرل آئین جو ویس مٹیریل ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو ان کی نیٹ نہیں ہوتی اگر یوریا ہماری بلڈ میں رہے تو وہ ایک ٹاکسک سبسٹینس بن جاتا ہے اور یوریا بہت ساری بیماریاں فردر کروا سکتا ہے جس میں ارتھرائیٹس اور بہت سی بیماریاں آتی ہیں ہمارے گردے جو ہیں وہ بلڈ کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں بلڈ میں موجود جو ویس مٹیریل ہوتا ہے پانی ہوتا ہے یوریا ہوتا ہے میڈر لائن ہوتا ہے اس کو فلٹر آؤٹ کرتا ہے اب فلٹر آؤٹ کر کے اس کو بلڈر میں بھیجتا ہے اور بلڈر سے یوریترا میں اور یورین پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے پشاب بنتا ہے تو گردے کا کام کیا ہے گردے کا کام پشاب بنانا بھی ہے پشاب بنانے کے ساتھ ساتھ گردے جو ہیں وہ ہمارے جسم کے کچھ نمکیاں تھے جیسے کہ پوٹیشیم کیلشیم سوڈیم ہماری جسم کے لیے یہ ضروری بھی ہوتا ہے اور اس کی جب زیادتی ہو جائیں ان آئینز کی تو وہ نقصان دے بھی ہوتا ہے تو اس کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے ہماری جسم میں تو بیلنس جو ہے وہ گردے رکھتے ہیں گردے ہماری جسم میں پوٹیشیم کیلشیم سوڈیم جیسے منڈرل آئین کی جو مقدار ہے وہ بیلنس رکھتے ہیں کہ نہ تو زیادہ ہو جائیں یا نہ تو زیادہ کم ہو جائیں اگر کم ہو جائے تو ڈی ابزورپ کر لیتا ہے گردے پشاب بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری منرل آئین جو ہیں وہ باڈی میں بیلنس بھی رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بلٹ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں بلٹ پریشر زیادہ نہ ہو جائے زیادہ کم نہ ہو جائے ان کو بھی بیلنس رکھتے ہیں تو گردے جو ہیں وہ بلٹ پریشر کو بھی بیلنس رکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں اگر گردے خراب ہو جائے تو اس کے نشانی ہمیں کیسے پتا چل سکتی ہے کہ ہماری باڈی میں کیا کیا چینجز ہو سکتے ہیں گردے خراب ہونے پر سب سے پہلی نشانی آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کا جو پشاپ کی مقدار ہے یا اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کو رنگ میں اور اس کے مقدار میں بدلہ محسوس ہوگا آپ کے پشاپ کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے اندر کچھ خراب ہی ہے کیونکہ پشاپ جو ہے نا وہ صحیح مقدار آپ کی آنی رہی ہوگی یا پشاپ کا جو رنگ ہے نا وہ دوسرا ہوگا یا الگ ہوگا پشاپ کا کلر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ پشاپ کی مقدار کم ہوتی ہے پشاپ کرتے ہوئے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے یا کبھی کبار پشاپ لال بھی آتی ہے جو کہ خون والی پشاپ ہوتی ہے پشاپ میں خون بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبار کوئی کوئی کیس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سستی اور تھکان بھی محسوس ہوتی ہے کڈنی فیلئر کے مریض جو ہوتے ہیں نا وہ آپ بہت تھکان محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرتے ہی نا وہ تھک جاتے ہیں ان سے زیادہ کام ہوتا نہیں ہے کڈنی فیلئر کے جو مریض ہیں نا وہ ویٹ لاز کا سامنا کرسکتے ہیں ان کو وزن میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ آپ کا جو پشاپ میں نا ال بیومن اور وینڈر لائنز نکل رہے ہیں اب جب پشاپ میں نکل رہے ہیں وہ تو جسم میں ان کی جو مقداریں وہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لاز یا وزن میں کمی محسوس ہوتی ہے مریض کو موسیقی